موسیقی اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت ناظرین دولت کے لالچ میں لوگ خدا کا خوف اور رشتوں کی پہچان بھلا بیٹھے صوبہ پنجاب کے شہر چنیوٹ میں دادی کے کانوں میں چمکتے سونے کی ٹنڈیاں اور پہنا ہوا زیور ہتھیانے کے لیے سگے پوتوں نے دادی کو قتل کرنے کے بعد لاش بوری میں ڈال کر دریاں میں پھینک دی اور اپنی دادی کے اگوا کی ایف آئی آر نامعلوم افراد پر درج کروا دی ناظرین یکم اگست کو تھانا سٹی چنیوٹ کے علاقہ ٹھٹھی غربی سے لاپتہ ہونے والی جنتاں بی بی کے قاتل اس کے پوتے ہی نکلے پوتوں نے چھہتر سالہ دادی کے پہنے ہوئے سونے کے زیورات حاصل کرنے کی خاطر اپنی سگی دادی کو مار دیا لاش بوری میں بند کر کے دریاں میں پھینک دی مقتولہ جنتاں بی بی نے لاکھوں مالیت کا زیور پہن رکھا تھا پوتوں نے سگی دادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھانا سٹی کے ٹھٹھی غربی میں ملزم حسن علی اور آدل علی نے چھہتر سالہ جنتاں بی بی کو لالچ میں آ کر گلہ دبایا اور مار دیا لواقین کی جانب سے اگوا کا مقدمہ درج کروایا گیا بیس روز کے بعد واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے بوری بند لاش کی ویڈیوز شوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی پولیس حرکت میں آئی ملزم حسن اور ملزم آدل سگے بھائی اور مقتولہ کے حقیقی پوتے ہیں ناظرین واضح رہے کہ لواقین کی جانب سے چھہتر سالہ جنتاں بی بی کی تلاش کے لیے پانچ لاکھ کا انعام رکھا گیا تھا ملزمان نے گرفتاری کے بعد پولیس کے سامنے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے ناظرین بے شک لالچ مری بلا ہے اور لالچ میں آ کر خون سفید ہوتے دیر نہیں لگتی ناظرین آخر میں میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اللہ نگے پان اللہ حافظ